بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل آپ نے عمومن دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ہم پرائیوٹ گاڑیوں پر جو پولیس والی لائٹ ہوتی ہے وہ لگا کر استعمال کرنے کے یا روٹر استعمال کرنے کے یا امرجنسی جو ریولونگ لائٹ ہوتی ہے عمومن گاڑی کے اندر بھی رکھی ہوتی ہے یا گاڑی کے بالکل اوپر چھت پر بھی لگی ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے اس کو استعمال کرنے کی تو اس حوالے سے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عمل کیسا ہے اور اس کی اگر پاکستان میں کیا ممانعت ہے یا نہیں ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے قانون موجود ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر کونسا قانون ہے اور اس میں کتنی سزا ہے سب سے پہلے تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے کیونکہ یہ جو ایسی لائٹس ہوتی ہیں امرجنسی لائٹس ہوتی ہیں یہ مومن پولیس یوز کرتی ہے ایمبلنس یوز کرتی ہے یا کچھ ایسے گسٹڈ افیسرز ہوتے ہیں جو ایمپلائیز ہوتے ہیں جس میں جس ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں جو ہمارے فیڈرل لیول کے جو منیسٹرز ہوتے ہیں پرائم نیسٹر ہوگے چیف نیسٹر ہوگے وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ آپ کتن یہ اس چیز کو مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ آپ پولیس جیسی مشابت والی لائٹ یا ایمبلنس جیسی مشابت والی لائٹ یا روٹر یا سائرن جو ہے یا وہ جو ریولونگ امرجنسی لائٹ ہوتی ہے وہ آپ اپنی ذاتی گاڑی پر کبھی بھی نہیں لگا سکتے کتن کسی بھی صورت میں آپ ان چیزوں کا استعمال کتن نہیں کر سکتا آج کل یہ ایک رواد چل پڑا ہے کہ بائیکس کریتے ہیں اس کے آگے فرنٹ لائٹ کے بلکل ساتھ اس میں جی ہم پولیس لائٹ لگوا لیتے ہیں اور بیشے بھی پولیس لائٹ لگوا لیتے ہیں اور رات کو جب ہم چلاتے ہیں تو وہ جی پولیس لائٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پولیس کی گاڑی آ رہی ہے جب نسدیک آتی ہے تو وہ جی ہوتا ہے کہ یہ جتو جی پرائیوٹ مورسیکل یا پرائیوٹ جو ہے وہ کار ہے پچھلے دنوں میں آ رہا تھا شام کو تو میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ پرائیوٹ گاڑی پرائیوٹ گاڑی اس نے آگے سٹیرنگ کے ساتھ اس نے ایک لائٹ لگائی ہو جو پولیس جیسے اس کی مشابت تھی ٹھیک ہے اور وہ دور سے ایسے بلکل ہوگو ویسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ایک پولیس کی گاڑی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بلکل غلط ہے یہ بلکل غیر خلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے بھائی آپ محنت کریں محنت کر کے آپ اچھی پوسٹ پر آئیں ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو عزت دے آپ محنت کریں ٹھیک ہے اور جب اچھی پوسٹ پر آئیں گے تو یہ لائٹیں جو ہے یہ آپ کو لگانی نہیں پڑیں گی یہ حکومت آپ کو خود پروائیڈ کرے گی ایسے گاڑی ہیں جن پر یہ آر ریڈی لائٹس لگ گئی ہوں گی ٹھیک ہے نہیں یہ حکومت خود پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں باقی اس کو اگر قانون کی بات کریں تو اس کو جو لوڈ ڈیل کرتا ہے دا پروینشل موٹر وہیکلز آڈیننس انیس سو پین سٹھ ہے ٹھیک ہے اس کا جو سیکشن ہے وہ ایک سو بارہ اے ہے اناتھرائیز ٹو یوز آف ایمرجنسی لائٹس آر ڈسٹنکٹیو سائنچ یعنی کہ ایمرجنسی لائٹس یا اس طرح کی جو لائٹس ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ غیر قانونی ہے پریویٹ پرسنس جو ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے صرف وہی استعمال کر سکتے ہیں جو گورمنٹ کی طرف سے جن کو نوٹیفائی کیا جا چکے ہیں یا جن کو ایشو کی جا چکی ہیں ٹھیک ہے وہی صرف استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ایسی لائٹس استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اگر کرتا ہے تو موٹر وہیکل آرڈیننس نینٹین سکسٹی فائیو کے سیکشن ایک سو بارہ اے کے تیعت اس کو چھ ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے اور ایک ہزار پیا جرمانہ بھی ہو سکتی یا یہ دونوں سزائیں کٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور ان کا یہ ایک سمڈی ٹرائل ہو گئی اس کو یعنی کہ جلد سے جلد اس ٹرائل کو ختم گیا جا سکتا ہے اس میں جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے وہ مومن آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن استغاسہ ٹائپ بنا کر منجسٹر کے پاس پیش کر دیتے ہیں آپ کو تو وہ منجسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو فائن بھی کر سکتے ہیں آپ کو جیل میں بھی بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے معاملات کر سکتے ہیں تو میری ہمبر ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے باز رہیں آپ ایسی لائٹس کا استعمال جو ہے وہ بالکل قطل نہ کریں کسی بھی صورت میں ایسی لائٹس کا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ